لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے جس کا تعلق سورہ قاف سے ہے اور یہ سورہ قاف کی آیہ نمبر پینتیس ہے اس آیہ نمبر پینتیس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی جنتیوں کا ذکر فرماتا ہے اور جنت میں داخل ہونے کا ذکر فرماتا ہے اور ساتھ ساتھ ان خاص جنتیوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک اور آیت میں ان کی مزید تفصیلات پیان کرتا ہے کہ ان کے لیے جنتیوں کے لیے جنت میں اور کیا کیا نعمتیں تو پہلے ایسا کرتے ہیں ہم تفسیر تو اس ایک ہی آیت کی دیکھیں گے آیہ نمبر پینتیس کی لیکن اس سے پہلے کی جو آیات ہیں اس کا ذرا مضمون سمجھ لیں تاکہ پھر بعد جو ہے وہ سمجھنے میں آسان ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی سورہ کی آیہ نمبر اکتیس سے جنتیوں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اور یہ جو ہمارے متقین بندے ہیں ان کے لیے جنت کو قریب لائیں گے دور نہیں ہوگی اللہ اکبر اللہ اکبر پھر اس ایک ایک آیت کی تفسیر جو ہے پھر کبھی انشاءاللہ تعالی کروں گا لیکن آج آیہ نمبر پینتیس کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہم یہ ماحول بنا رہے ہیں کیونکہ پینتیس میں ناؤن نہیں ہے بلکہ پرو ناؤن ہے پینتیس سٹارٹ ہوتی ہے لہم سے ان کے لیے کن کے لیے جن کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا ہے اور کن کا ذکر پچھلی آیتوں میں ہوا ہے متقین کا ذکر ہوا ہے اور یہ جنت ہم نے وعدہ کیا ہے ان کے لیے کن کے لیے جو عواب ہیں اور عواب کیسے ہیں کہ لوٹ کر آنے والے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کر آنے والے ہیں اور حفیظ ہیں یہ حفاظت کرنے والے ہیں ان زوابط کی ان قوانین کی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے کہ تم نے زندگی یوں گزارنی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب جو اپنے دلوں میں رحمان سے خشیت رکھتے ہیں بن دیکھے بالغیب وجاء بقلب منیب اور ایک ایسے دل کے ساتھ آتے ہیں یہ آئے ہیں کہ جو ریپینٹنس کرنے والا اپنے گناہوں پر نادم ندامت کرتا ہے روتا ہے معافی مانگتا ہے ایسے قلب کے ساتھ آئے تو یہی وہ لوگ ہیں جن سے کہا جائے گا اب اس جنت میں تم داخل ہو جاؤ پیس کے ساتھ سلامتی کے ساتھ اور یہ وہ دن ہے کہ پھر اس کے بعد ہمیشہ کی ہے ذالک یوم الخلود اب جو اگلی آیت آتی ہے اس کی تفسیر پر ہم نے اس درس میں غور کرنا ہے اور متقین کے لیے کیونکہ لفظ لہم ہے ان کے لیے اب ان کے لیے کن کی بات ہو رہی ہے متقین کے لیے تو متقین کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے لہم ما یشاؤنا فیہا فیہا یعنی فیہا لفظ جنت بھی نہیں آیا یہ سب پروناؤنز ہیں ان کا اشارہ جو ہے وہ پچھلی آیتوں کی طرف ہے تو ایسی آیتیں ہوتی ہیں قرآن کریم میں جن کو سمجھنے کے لیے پچھلی آیتوں کا متعلق کرنا پڑتا ہے کبھی اگلی آیتوں کا متعلق کرنا پڑتا ہے تو لہم ما یشاؤنا فیہا تو متقین کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے وَلَدَيْنَا مَزِید اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ سے کیا مراد ہے تو پہلے سمجھتے ہیں کہ بھئی متقین کے لیے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ خواہش کریں گے تو واضح بات ہوگی تو جو نعمتیں ان کو اچھی اور لذیذ لگیں گی اور وہ نعمتیں جن کو کبھی ان کے دل میں خیال بھی نہیں آیا ہوگا وہ نعمتیں ان کو جنت میں ملیں گی اس زمین میں ایک حدیث شریف ہمارے سامنے آتی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مومن کو جنت میں اولاد کی خواہش ہوگی تو اس کا حمل اور وضع حمل اور اس کا سن ایک سعت میں ہو جائے گا یعنی سب ہو جائے گا یعنی اگر اولاد کی بھی خواہش ہوگی تو وہ بھی سب تم سامنے دیکھو گے کہ ایک لمحے میں سب ہو جائے گا اور اسی طرح فرمائے کہ جس طرح اس کی خواہش ہوگی سبحان اللہ اور یہ حدیث جو ہے یہ سنت کے لحاظ سے درجہ حسن پر ہے اسے امام ترمیزی نے روایت کیا ہے حدیث نمبر 2563 ابن باجہ میں بھی آتی ہے حدیث نمبر 4338 پھر یہ اس کو مسند ابو یعلا میں بھی آتی ہے حدیث 1051 اور یہ درجہ صحیح کی بھی روایت ہے کہ یہ صحیح ابن حبان میں آتی ہے کیونکہ جو درجہ صحیح کی کتب حدیث میں سے ہے تو درجہ صحیح کے سات مراتب میں سے ایک مرتبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ احادیث مبارکہ جو دیگر کتب حدیث میں آئیں جو درجہ صحیح کی روایتیں بیان کرتا ہے تو یہ امام بخاری اور امام مسلم ہی کی شرائط پر حدیثیں لینا یا امام بخاری اور امام مسلم نے جن حدیثوں کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے انہی کو صرف صحیح ماننا یہ محدثین کے نزدیک ایسا کوئی اصول ہی نہیں ہے تو وہ لوگ بالکل غلط ہیں جو صرف کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم کی ہم مانتے ہیں ورنہ ہم نہیں مانتے ہیں یہ ایسی بات ہے جس کی امام بخاری اور امام مسلم نے خود بھی تعلیم نہیں دی کہ بھئی جو اصول ہم نے بنائے ہیں اس کے علاوہ تم نے کسی اصول پر درجہ صحیح کی روایت لینی نہیں ہے تو بھئی دیگر محدثین نے بھی درجہ صحیح کے اصول بنائے ہیں تو ان میں سے ایک محدث ہے ابن حبان تو انہوں نے صحیح ابن حبان مرتب کی اور اس میں یہ حدیث لے کے آئے 7404 اسی طرح اس کو امام بحقی البعث والنشور میں لائے ہیں اسی طرح امام احمد اس کو مسند امام احمد میں لائے ہیں اور متواتر کئی دفعہ لے کے آئے ہیں بہرحال تو حدیث نمبر 11063 کے تحت بھی آتی ہے مسند امام احمد میں تو بارال تو یہ حدیث جو ہے بڑی تواتر کے ساتھ مختلف کتب حدیث میں آتی ہے اچھا اب آجائیں اس آیت میں جو لفظ ہے نا وَلَدَيْنَا مَزِيد یعنی متقین جو ہیں وہ جنت میں جو چاہیں گے وہ ان کو مل جائے گا اور ہمارے پاس مزید انعام بھی ہے تو وہ مزید انعام کیا ہے اس کے متعلق جو احدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے اہل جنت وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو وہ کہیں گے ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے حالانکہ تو نے ہمیں وہ نعمتیں عطا کی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی نہیں عطا کی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم کو اس سے بھی افضل چیز عطا کروں گا وہ کہیں گے اے ہمارے رب ان نعمتوں سے افضل اور کونسی نعمت ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا حلال کر دوں گا یعنی تم سے راضی رہوں گا اور تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا اللہ اکبر یہ متفق علیہ روایت ہے کہ اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں تو امام بخاری اس صحیح میں اس کو لاتے ہیں حدیث 6549 کے تحت اور امام مسلم اس کو صحیح میں لاتے ہیں حدیث 2829 کے تحت پھر اس کو امام ترمیزی بھی روایت کرتے ہیں حدیث 2555 کے تحت اور پھر سنن القبرہ جو امام نسائی کی حدیث کی کتاب ہے سنن النسائی کے علاوہ سنن القبرہ جو ہے السنن القبرہ اس کے اندر حدیث نمبر 7749 کے تحت اور پھر اس کو امام احمد بھی روایت کرتے ہیں تو دیدار رب اور پھر اللہ تعالیٰ کی ہمیشکی کی مرزا مندی اور کبھی نہ ناراض ہونا یہ ہے وہ مزید جس کا ذکر یہاں قرآن میں ہوا ہے اچھا حضرت سحیب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَهُ یہ سورہ یونس کی آیت ہے کہ نیک کام کرنے والوں کے لیے اچھا جرے اور ایک زائد انعام ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا وہ زائد انعام کیا ہے فرمایا جب اہلِ جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک منادی ندہ کرے گا ایک پکارنے والا پکارے گا کہ بے شک تمہارے لیے اللہ کا ایک وعدہ ہے اہلِ جنت کہیں گے کیا اللہ نے ہمارے چہرے سفید نہیں کی کیا اللہ نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی چہروں کا سفید ہونا زبراد نور بھی ہے حسن و جمال بھی ہے اور جہنم کی کالک سے نجات بھی ہے اور رسوائی سے بچاؤ بھی ہے مختلف معنی میں ہوتا ہے چہرے کا سفید ہونا باعتبارِ رنگت بھی ہوتا ہے باعتبارِ حسن و جمال بھی ہوتا ہے روحانی جمال بھی ہوتا ہے نجات بھی ہوتی ہے بارہ وہ کہتے ہیں ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا وہ کیا اللہ نے ہم کو دوزخ سے نجات نہیں دی وہ کہیں گے کیوں نہیں پھر اللہ اپنے چہرے سے ہجاب کھول دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے فرمایا پس اللہ کی قسم اللہ نے ان کو اس سے زیادہ محبوب کوئی چیز نہیں دی کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے تو دیدارِ رب ہوگا اور یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح یہ سننت ترمیزی میں آتی ہے حدیث نمبر 2552 کے تحت اور سننت ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث نمبر 187 کے تحت اور پھر محسنہ دے امام احمد میں بھی آتی ہے اچھا حضرت ارنس ابن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے ان کے پاس ایک سفید آئینہ تھا جس میں ایک سیاہ نکتہ تھا میں نے کہا جبرائیل یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ جمعہ ہے آپ کے اوپر آپ کا رب پیش فرمائے گا تاکہ وہ آپ کے لئے اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لئے عید ہو جائے اور آپ اول رہیں اور یہود اور نصارہ آپ کے بعد رہیں کیونکہ یہود نے اپنے لئے ہفتے کا دن رکھا اور نصارہ نے اتوار کا آپ نے پوچھا ہمارے لئے اس میں کیا ہے انہوں نے فرمایا آپ کے لئے اس میں خیر ہے اس میں آپ کے لئے کیسی سعاد ہے کہ جو شخص بھی اس میں خیر کے دعا مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دے گا یا اس سے زیادہ عظیم چیز کو اس کے لئے زخیرہ کر دے گا یا وہ کسی شر سے پناہ طلب کرے گا تو اس سے بڑے شر سے اس کو پناہ ہمیں رکھے گا تو حضور نے پوچھا میں نے پوچھا کہ اس میں یہ سیاہ نکتہ کیسا ہے انہوں نے کہا یہ وہ سعاد ہے جس میں جمع قائم ہوتا ہے ہمارے نزدیک جمع سید الایام ہے یعنی تمام ایاموں کا سردار ہے تمام دنوں کا سردار ہے یوم عربی میں دن کو کہتے ہیں اور ایام اس کی جمع ہے سید کہتے ہیں سردار کو دنوں کا سردار ہے جمع ہمارے ہاں اور ہم آخرت میں اس کو یوم المزید کہیں گے تو میں نے کہا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا تم اس کو یوم المزید کیوں کہو گے تو انہوں نے کہا بے شک آپ کے رب اللہ عز و جل نے جنت میں ایک وادی بنائی ہے جو مشک سے زیادہ خوشبودار اور سفید ہیں جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالی اللیین سے اپنی کرسی پر جلوہ فرمہ ہوگا اللہ اکبر اسی کرسی کے گرد نور کے ممبر ہوں گے اور انبیاء آ کر ان ممبروں پر بیٹھے جائیں گے اللہ اکبر کیا عالم ہوگا نا کیا عالم ہوگا سبحان اللہ ایک لمحے کو سوچو نا اللہ اکبر پھر رب جلوہ فرما ہو اور پھر نور کے ممبر ہوں اور انبیاء اکرام ان ممبروں پر آ کر بیٹھیں پھر ان ممبروں کے گرد سونے کی کرسیاں ہوں گی پھر صدیقین اور شہدہ آ کر ان کرسیوں پر بیٹھ جائیں گے اللہ اکبر پھر اہل جنت آئیں گے اور وہ ٹیلوں پر بیٹھ جائیں گے پھر ان کے اوپر ان کا رب تبارکہ وتعالی تجلی فرمائے گا حتیٰ کہ سب اس کے چہرے کی طرف دیکھیں گے اور وہ فرمائے گا میں وہ ہوں جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا یہ میری عزت کی جگہ ہے تم مجھ سے سوال کرو پس اہل جنت اس سے رضا کا سوال کریں گے کہ باری تعالیٰ تم ہم سے راضی ہو جا حتیٰ کہ ان کی رغبت ختم ہو جائے گی پھر ان کے لئے وہ نعمتیں کھولی جائیں گی جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا ہوگا یہ مجلس اتنی دیر رہے گی جتنی دیر میں لوگ جمعے سے فارغ ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر چڑھے گا اور اس کے ساتھ ہی صدیقین اور شہداء بھی اپنی اپنی کرسیوں پر چڑھیں گے اور بالا خانے والے اپنے بالا خانوں کی طرف لوٹ جائیں گے وہ بالا خانے سفید موتی کے ہوں گے جن میں کوئی کاٹ پیٹ اور توڑ پھوڑ نہیں ہوگی یا سرق یا کوت کے ہوں گے یا سب زمرت کے ہوں گے ان کے دروازے ایک جیسے ہوں گے ان میں ان کے دریاں ہوں گے ان میں پھل لٹکے ہوں گے ان میں ان کی بیویاں اور ان کے خدام ہوں گے پھر ان کو جمعے کے دن کے سوا اور کسی دن کی احتیاج نہیں ہوگی تاکہ اس دن ان کو زیادہ کرامت حاصل ہو اور اس دن ان کو اللہ کے چہرے کی طرف دیکھنے کے زیادہ سعادت ملے اور اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم المزید ہے تو مسند ابو یعلا میں یہ حدیث آتی ہے حدیث نمبر 24228 اور معجم الاوسط میں آتی ہے حدیث 6713 پھر اس کو مسند البزار میں آتی ہے حدیث 3519 اور اس کو حافظ الحیسمی نے کہا ہے کہ امام ابو یعلا کی سند کے تمام راوی جو ہے وہ صحیح ہیں اسی طرح امام طبرانی کی حدیث دو سندوں سے مروی ہے اور ایک سند کے تمام راوی صحیح ہے اور دوسری سند کے ایک راوی عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان کی توسیق میں اختلاف ہے اور امام بزار کی سند میں خلاف ہے لیکن باقی سندوں میں یہ درجہ صحیح کی روایت ہے تو جو صحیح سطرق کی سندیں ہیں وہ تقویت بخشتی ہیں پھر مجمعہ الزوائد میں بھی حدیث آتی ہے 18771 حدیث نمبر کے درہت تو بہرحال بعض سطرق سے تو یہ درجہ صحیح کی روایت ہے تو یہ کچھ تفصیلات تھیں اس زمن میں جو مفسرین کرام نے جمع کی ہیں کہ مزید سے کیا مراد ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ موسیقی